وزیراعظم عمران خان آج حافظہ بات کا دورہ کریں گے ترقیاتی منصوبوں کا افتتہ اور عوامی جلسے سے خطاب کریں گے استقبال کی تیاریاں مکمل چودری برادران سے حتمی ملاقات بھی آج ہوگی اپوزیشن نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا مصودہ تیار کر لیا شاہد خاکان عباسی نے باعث حکومتی ارکان کے رابطے کا دعویٰ کر دیا شاہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا تینوں بڑوں کی بیٹھا کل لگے گی کاف لیگ تحریک ادم اعتماد پر کشمکش کا شکار نہیں چودری شجاہت حسین نے آج حتمی فیصلے کا اندیا دے دیا پارٹی کے مشاورتی اجلاس میں وزیر ہاؤسنگ تاریخ وشیر جیما کی حکومت سے الہدگی کی تجویز بھارتی میزائل حساتی طور پر پاکستان میں کیسے داخل ہوا پاکستان کو فوری طور پر متلا کرنے میں کیوں ناکام رہا بھارتی ناظم الاغور کی دفتر خارجہ میں تلبی واقعے پر مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ ملک میں کرونا سے تین افراد دم توڑ گئے انسی او سی کی مطابق چوبیس گھنٹے میں پیتیس ازار چھے سو ستائیس ٹیس کیے گئے چھے سو نون نائے کیسز رپورٹ مضبط کے ست کی شرعہ ایک اشاریہ ساکھ فیصد رہی اور کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے تین واقعہ تین افراد جان سے گئے فیڈرل بی ایریا بلوگ بیس میں موٹسائیکل سوار دوہملہ آورو نے پازمان اعزا کے رہنما سلمان حیدر کو تاکب کر کے نشانہ بنایا کورنگی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پیر محمد کی جان گئی موٹر میں ایم نائن پر نوری آباد کے قریب جماعت اسلامی یود سندھ کے نائب صدر امتیاز پالارے کی گاڑی پر فائرنگ ڈرائیور جان بہاک